نیو میٹرو سیڈی گوجل خان کی منیجمنٹ نے اپنے میمبران پر ڈیولپنٹ چارجز کا بم پھوڑ دیا ہے اس ویڈیو میں میں نے تقلیباً سات دن لگا کے پورے پاکستان میں جو ڈیفرنٹ ہاؤسنگ پوجیکٹس ہیں ان کے سٹیٹس ہی کھٹھے کی ہیں اس ویڈیو میں میں تمام سٹیٹ ڈسکس کروں گا منیجمنٹ کا بھی تجزیہ دوں گا کہ منیجمنٹ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے میمبران کا کیا پوائنٹ آف یو ہے اور میرا پوائنٹ آف یو کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی منیجمنٹ کے پوائنٹ آف یو کے ان کے مطابق کہ ہم جو ڈیولپنٹ چارجز کا تقاضی کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ کاؤسٹ آف میٹیریل جو ہے پاکستان میں زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ہم میمبران سے زیادہ ڈیولپنٹ چارجز کا تقاضی کر رہے ہیں میمبران کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ گوجر خان جیسی جگہ میں گوجر خان جیسے شہر میں جہاں پہ انہوں نے مارکٹنگ کمپنیز کی مارکٹنگ پہ پلوڈ تو خرید لیے وہاں پہ ان کے پیسے تو فس گئے اب ان سے اس چیز کا تقاضہ کر کے ان سے زیادتی کی جا رہی ہے میرا اس پہ کیا تھا جو امپورڈن بات ہے کہ اس ویڈیو میں سارا جو میں نے سٹیٹس اکٹے کی ہیں اس میں بتاؤں گا کہ کون سی سوزائیٹی کتنے پیسے آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں اور بدلے میں آپ کو دے کیا رہی ہے اس میں ہم دو پوائنٹس مین رکھیں گے ایک اسلامباد کے آسنگ سوزائیٹی ہیں راولپنڈی کے آسنگ سوزائیٹی کیپیٹل سمارٹ چیٹی اور دوسرا ہم ڈی ایچ اے سے کمپیرزن کریں گے جس طرح میری ضرور مسعود صاحب سے بات ہوئی جو کنٹری ہیڈ ہے اس کے نیو میٹر سٹیٹی کے تو انہوں نے مجھے بھاولپور کا ریفرنس دیا ڈی ایچ اے بھاولپور کا تو میں نے بھی کمپیرزن میں دیکھا کہ وہ بدلے میں کیا دے رہے ہیں جو چارجز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور نیو میٹر سٹیٹی کی منیجمنٹ کیا دے رہی ہے ہم وہ کمپیرزن دیکھتے ہیں سب سے پہلے کمپیرزن کرتے ہیں ہم جی کیپیٹل سمارٹ ٹیٹی کے ساتھ کیپیٹل سمارٹ ٹیٹی نے دوہزار بیس میں جب پہلی بیلٹنگ کی تھی تو میمبران سے ڈیویلپنٹ چارجز جو مانگے تھے وہ بنتے تھے آپ کے ایک لاکھ پچیس ہزار پر مرلا اور کچھ پلوٹس پہ ایک لاکھ پندرہ ہزار پر مرلا کمپیرزن کے اگر بات کریں تو ان سے چارجز اور ڈیمانڈ کیے گئے تھے وہ بنتے تھے آپ کے چار لاکھ پر مرلا یہ میں بات کروں کیپیٹل سمارٹ ٹیٹی کی نیو میٹر سٹیٹی کی منیجمنٹ جو دیویلپنٹ چارجز کا تقاضی کر رہی ہے پانچ مرلا سات مرلا آٹھ مرلا پر چارجز کر رہی ہے دیویلپنٹ کا تقاضی دو لاک پچانوے ہزار پر مرلا یعنی کہ اگر آپ پانچ ملے گلی دیکھیں تو اس کا دیویلپنٹ کاؤسٹ مانگ رہے ہیں یہ نورمل میں نمبر کاؤنٹ کر رہا ہوں اگر ہم بات کریں جی دس مرلا پر تقریبا دو لاکھ پچانوے ہزار پر مرلا ہم بات کریں چودہ مرلا پر تقریبا دو لاکھ پچاس ہزار پر مرلا اور ایک کنال کے پلوٹ پر دو لاکھ پر مرلا اگر ہم بات کریں کمرشل پلوٹ کی تو دھائی مرلا کمرشل پر تقریبا آٹھ لاکھ پر مرلا اگر ہم بات کریں پانچ مرلا پر تقریبا سات لاکھ پر مرلا اور اگر ہم بات کریں آٹھ مرلا پر تقریبا ڈیولپنٹ چارجز کا تقاضی کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں جو ہے وہ بروقت ہینڈ آور کرنے کے بعد پیمنٹ پلان مکمل ہونے کے بعد مکمل پوزیشنیبل ہونے کے بعد ان کو ایک سال کا ٹائم دیا کہ آپ ڈیولپنٹ چارجز ادا کریں اس طرح ممبر کا دو سال کا پیمنٹ پلان ہے نیو میٹرو سٹیڈی کا ایک سال ان کا ہوا ہے ان کو راد ہم کہا کے ان کو کالز کر کے کہ آپ کی لوکیشن کینسل ہو جائے گی فائل کینسل ہو جائے گی ان سے پہلے آپ نے کاسٹ آف لینڈ مک سال میں پیمنٹ لے لی اس کے بعد اب ان سے ڈیولپنٹ چارجز کے لیے ان کو کال جائیں گی کیا آپ یہ نہیں پی کریں گے تو پلان کینسل ہو جائے گا اور ممبران کو ڈراد ہمکا کے دوگارہ ریکاوری کی کوشش کی جائے گی جو نیو میٹرو سٹیڈی نے پہلے پاسٹ میں کر کے دکھایا ہے اب کیپیٹل سمارٹ رینے دیکھیں تو اگر آپ سے نئے جو ڈیولپنٹ چارجز ہیں جو دوزہ چوبیس سے لے کے دوزہ پچیس میں اپلیکیابل ہونے ہیں یہ میں ان پلان کی بات کر رہ ہوں کہ جن پلان کو چالیس فیصد کاسٹ آف لینڈ ادا کرنے پہ قبضہ ہینڈ آور کر دیا گیا اوور سیز پرائیم ون کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ چالیس پرسنٹ پہ وید پوزیشن میمبرز کو بوکنگ کی آفر دی گئی اور مرضی کی لوکیشن کی آفر دی گئی ان کو مرضی کی لوکیشن سے مراد ہے کہ جس چاہے لوکیشن پہ وہ پلان سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ کیپیٹل سمارٹ رینے کی مینجمنٹ نے ایک لاکھ ستر ہزار مرلہ اگ آپ کو دے کیا رہے ہیں آپ کو منیمم جو روڈ ویٹ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں چالیس فیٹ کی نیو میٹر سیٹی کی مینجمنٹ آپ کو روڈ ویٹ دے رہی ہے تیس فیٹ کی پانچ سات اور آٹھ مرلہ کے پلوٹ پہ اس کے ساتھ کیپیٹل سمارٹ رینے کا چھبیس ہزار کنال کا انو سی ہے اس کے ساتھ نمبر تری کی بات کریں تو کیپیٹل سمارٹ رینے بارہ ارب روپیہ لگا کے کیپیٹل سمارٹ نے انٹرچینج بنایا ہے نمبر فور کی بات کریں تو کیپیٹل سمارٹ ریٹی کا مین بولیورٹ جو ہے وہ اٹھارہ فیٹ کی مین روڈ ہے اس کے علاوہ بی آئیٹی لین ہے تو تقریباً آپ کا مین روڈ کی ویٹھ بندی ہے چار سو فٹ آپ کا مین روڈ ہے ایک سو پچاس فٹ نمبر فائیو کی بات کریں کیپیٹل سمارٹ ریٹی کے پاس ہے پی جی سٹینڈرٹ ایٹین ہول گولف کورس جو کہ نیو میٹر سیٹی کے پاس اگزیسٹ نہیں کرتا یہ بات تو بالکل سیپرٹ ہوگی نمبر سکس کی بات کریں کہ آپ کا ارلی بیڈ بلوک نیو میٹر سیٹی کا اے ساؤت بلوک اور بی بلوک ملاک کے ٹوٹل رکبہ جو گوگل ارت کے مطابق آپ بنتا ہے that is around 9500 کنال پچانوے سو کنال آپ کا رکبہ ٹوٹل بنتا ہے کیپیٹل سمارٹ ریٹی کا صرف سولہ ہزار کنال پہ سیلیکون ویلیج ہے تو یہ ایک میں ویسے کمپیرزن میں دکھا رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ سے ہاف پرائزز ڈیمانڈ کی وہ بدلے میں ممبران کو دے کے رہے ہیں اس کے ساتھ کیپیٹل سمارٹ ریٹی کی سائٹ پہ اس وقت جو ہے آپ کو اوورسیز ایسٹ میں دیکھیں تو ہر ایک گلی کے ساتھ پارک ایڈجسنٹ ہے یعنی کہ کیپیٹل سمارٹ ریٹی میں جو پارک کی لیندھ ہے لینئر پارکی وہ 4.7 کلومیٹر ہے جو کہ نیو میٹر سیٹی میں ایک پارک بنایا گیا ہے جس کو آپ ارلی بیڈ بلوک میں پارک کہہ لیں جس کو اوورال بڑا ہائی لیٹ کیا جا رہا ہے اس پارک کو تو اس پارک کا اس پارک سے کمپیریزن نہیں آتا یہ والا پارک جو نیو میٹر سیٹی کے پاس ہے راؤنڈ نائنٹی کنال کا ہے کیپیٹل سمارٹ ریٹی کا آورسیز ایسٹ میں ایک سیپریٹ پارک ہے دو سو سی کنال کا میں بات کروں لینئر پارک سے ہٹ کے لینئر پارک 4.7 کلومیٹر لیندھ میں ہے یعنی کہ ہر ایک بلوک کی ہر ایک سٹریٹ کے ساتھ وہ جسٹنٹ ہے جہاں سے ممبر سے چارجز لیا گئے تھے سوہ لاکھ روپیہ پر مرلہ اس کے لئے چالیس فیٹ کی روڈ ہر ایک پلوٹ میں ہر ایک پلوٹ کے ساتھ آپ کو آپ کو وارٹر سپلائی کمپنی کی دی جارہی ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی آپٹیکل فائبر اور سیوریج کے انتظام جو ہے وہ دیولپمنٹ چارجز کی جمعہد میں پیسے لے گئے ہیں وہ بدلے میں دیا جا رہا ہے میٹرو سیٹی کی منجمنٹ نے ایک ارلی بیڈ بلوک ڈیولپ کیا ارلی بیڈ بلوک کا 90% حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھا جس کو ابھی وہ سیل میں لے کے ہیں یعنی کہ ڈیولپ کرنے کے بعد ابھی میمبران کو بیچتے ہیں میمبران سے پیسے لے کے ان کے پیسوں سے جگہ ڈیولپ کی اور جگہ ڈیولپ کرنے کے بعد میمبران کو دوبارہ کیش پہ بیچتے ہیں یہ پہلا طریقہ دوسرا کہ تیس فٹ کی روڈ پانچ مرلا کے پلوٹ میں تیس فٹ کی گلی کا مقصد ہے کہ گلی میں اگر پچاس پلوٹ ادھر ہے اگر آپ ایس ہوت بلوک کی بات کریں تو جہاں پہ آپ کو سینٹر وہ ملتی جہاں پہ کمرشل ہیں ڈائی مرلا کے اس کے ساتھ گلی کی بات کریں پچاس پلوٹ ادھر ہے پچاس پلوٹ ادھر ہے سو پلوٹ کی گلی تیس فٹ کی گلی اور اس کے ساتھ آپ کی پندرہ سے بیس کروڑ پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ان سے ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں وہ گلی ڈیویلپ کرنے کی تیس فٹ کی جس میں اٹھارہ فٹ ایس فٹ کا پارٹ ہے کیپیل سمارٹ نے اگر کمرشل پہ لیے تھے مہمبران سے شروع میں جو ڈیویلپنٹ چارجز لیے تھے وہ بنتے تھے تقریباً آپ کے تین لاک پچھتر ہزار پر مرلا اور ان ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں ہر کمرشل پلوٹ کے سامنے تقریباً چھتر فٹ کی پارکنگ 76 فٹ کی پارکنگ آپ کی سرویس روڈ کے اوپر مین روڈ پہ کمرشل ہیں آپ کی سرویس روڈ بنتی ہے تقریباً اٹھارہ فٹ کی اس کی ایسفلٹ پارٹ ہے بیچ میں آگے بارہ فٹ کا آپ کار پارکنگ دے رہے ہیں یعنی اٹھارہ اور بارہ تیس فٹ دے کے آپ جگہ آپ مہمبران سے ڈیویلپنٹ چارجز مانگ رہے ہیں آپ تقریباً آٹھ لاک پر مرلا یہ انتہائی اللوجیکل بات ہے اس مہمبران کو اس کو کوئی سیلز پارٹنر کوئی مارکٹنگ کمپنی کوئی آپ کا ڈیویلپر کوئی بندہ جسٹیفائی کرنے سکتا کہ آپ اگر کپٹل سمارٹی نے اگلے سال ڈیویلپنٹ چارجز لی ہیں اس بات پہ ہم لنک نہیں کر سکتے کہ میٹرو سٹی کو بی بلوک رہے ساؤت بلوک کو ایک سکیجول دے دیا ہے کہ ایک سال میں ڈیویلپ کر دیں گے یہ ایک سال میں ڈیویلپ کر دیں گے ہم مارکٹنگ کمپنی کی طور پر ہم نے آپ کے پرڈکٹ کوئی شروع میں چونکہ آپ نے کھاریاں میں ڈیلیور کیا تھا آپ کی برینڈ ویلیو اتنی نہیں ہے ہم نے پھر بھی اس کے باوجود ملک ریاض صاحب کا نام یوز کر کے ملک بلالکن سے ریلیٹ کر کے ہم نے پرڈکٹ آپ کا سیل کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک پرڈکٹ کو اسی طرح میس یوز کر کے میمبران سے بلا وجہ کے تغیرے ڈیولپنٹ چارجز مانگتے رہیں گے بلا وجہ کے پیسے مانگتے رہیں گے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اوورال اور میں تمام میمبران سے درخواست کروں گا التجاہ کروں گا کہ آپ اس کو بائیکارٹ کریں اور بائیکارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اگلے پرڈکٹ میں انویسمنٹ سے بھی گریز کریں بے شک کوئی بھی مندہ مارکٹ کرے اس کو ہم میٹرو سٹیٹ نے برینڈ ویلیو کیا ان کی ایک کاریاں کا پوجیکٹ ہے نیو میٹرو سٹیٹ گوجر خان کا پوجیکٹ ہے منڈی باہدین کا پوجیکٹ آئے تھا فیل ہو گیا اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسیج پوجیکٹ نہیں ہے گوادرمک ہے لیکن ایسیج پوجیکٹ کی کوئی ورث نہیں ہے ہم بات کریں کہ اب اس سے سارے لیٹ کرتے ہیں ضرور محصول صاحب ڈی ایچ اے بھالپور کے ساتھ سیکٹر ای کے ساتھ ڈی ایچ اے بھالپور وہ برینڈ ہے یعنی دی اے چے وہ برینڈ ہے جس کو آپ نے جس کے نام سے ریلیٹ کر کے ملک ریاض صاحب کے ساتھ سسائیٹی کو بیچا تھا وہ بھی دی اے چے کو نہیں پہنچتے یعنی کہ ملک ریاض صاحب پاکستان کے سب سے بڑے ڈیویلپر ہیں ڈی اے چے کے برینڈ ہے کمبیزن میں وہ بھی نہیں آتے پورے پاکستان میں کہیں بھی ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہ ہو رہی ہو لیکن پھر بھی ڈی اے چے میں انویسٹمنٹ نہیں رکھتی کیونکہ ڈی اے چے کے اوپر ممبران کا ایک فیت ہے کہ یہ ان کا پوجیکٹ ہے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پوجیکٹ ہے یعنی کہ آرمی کا پوجیکٹ ہے پاکستان میں تو برینڈ ویلیو کمبیزن میں مجھ جائیں ڈی اے چے کے دو لکھ اسیز آرڈ ڈیویلپنٹ چارجز لے رہے ہیں اپنے ممبران سے تو بدلے میں ان ممبران کو کم از کم چالیس فٹ کی روڈ دے رہے ہیں بدلے میں ان ممبران کو ہر ایک گھر کو وارٹر سپلائی دے رہے ہیں بدلے میں ٹونٹی فور آر سیکیورٹی دے رہے ہیں بدلے میں ڈی اے چے کی برینڈ ویلیو دے رہے ہیں ڈی اے چے میں آپ کی انویسٹمنٹ ٹین فورڈ، ٹونٹی فورڈ تک جاتی ہے ڈی اے چے ٹو کو کمبیزن کر لیں کہ چالیس لاکھا پلوڈ آج مارکیٹ میں چیک روڈ کا ہے تو کتنے گناہ اس کی ریٹ کو ملٹی پلائی کر لیں تقریب پندرہ گناہ سے ملٹی پلائی کر لیں تو ڈی اے چے نے اپنے برینڈ ویلیو سے ممبران کو پندرہ گناہ کا ریٹرن بھی دیا ہے آپ کے پچھلے برینڈ ویلیو کمپیزن کر لیں تو اب تک ممبران کو ٹو فورڈ یا تھری فورڈ کا بھی ریٹرن نہیں دے سکے جو آپ نے کھاریاں میں پروجیکٹ کیے یہ فور فورڈ کا ریٹرن نہیں دے سکے تو ڈی اے چے سے کمپیزن تو ویسے انتہائی بے تو کی بات ہے اسے تو کمپیزن بنتا نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں صرف پرائیویٹ ہاؤسنگ سائٹی میں کیپٹل سمارٹریٹی سے اور ان سے میں نے ریلیٹ کر کر وہ دکھا دیا ہے کہ ان کے پاس جو دینے کے لیے ممبران کو وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کے پاس دینے کے لیے ممبران کو کیا کیا چیزیں ہیں اور ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں انہوں نے کیا تقاضی کیا ہے اور انہوں نے کیا تقاضی کیا ہے تو انتہائی انفیر انفیر اور انلاففل اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللیگل طریقے سے ممبران سے اگر چارجز یہ مانگے جائیں گے تو ممبران آپ کے ہر ایک پروڈکٹ کا بائیکارٹ کریں گے میں ممبران کے علاوہ میں منجمنٹ سے ترخواست کرتا ہوں ضرور محسوس آپ کنٹری ہیڈ ہیں وہ ویڈیو یہ دیکھیں گے تو دیفرنٹلی کہ آپ امرے ممبران کو وہاں پہ ہر طرح سے فسیلیٹ کریں تاکہ آپ کی برینڈ ویلیو بن سکے پہلے آپ نے ممبران سے جس طرح سے ریکاوری کیا ہے وہ انتہائی بے ہنگم طریقے سے کہ ممبرانوں کال کرنا ان سے کہنا جیتنے پرسنٹ اسکاؤنٹ لے لو پیسے بھیدو یہ کر لو وہ کر لو ابھی یہ رسطہ سے ہوگا تو دیفرنٹلی آپ کے اگلے فیوچر پرڈکٹ کا مارکٹنگ کمپنیز بھی بائیکارٹ کریں گی ممبران ہی بائیکارٹ کریں گے انفریکٹ جب آپ کو پرڈکٹ لانچ کریں گے تو ہم اس کو ہائیلائٹ کریں گے کہ یہاں پہ انویسمنٹ نہ کرنا کیونکہ اس کے پچھلے متاثرین سے اس کو ریلیٹ کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے پچھلے متاثرین کے ساتھ کیا کیا ہے تو دیفرنٹلی فیوچر میں آپ کو اس کی مارکٹ کی سپورٹ یعنی کہ جتنے کمپنیز کے سی ای اوز ہیں ان کی سپورٹ بھی نہیں ملے گی ممبران کی سپورٹ بھی نہیں ملے گی تو یہ انتہائی بے تکے طریقے سے ڈیولپنٹ چارجز لگانا ممبران کے لیے انتہائی انجسٹیفائیڈ تھیں گے تو یہ میرا پوائنٹ آفی تھا ممبران سے میں ترخواست کروں گا جو نیو میٹو سٹی کی مننجمنٹ سے ذائے سے بات ہے وہ آپ کو کالز ورہ کریں گے کہ آپ ڈیولپنٹ چارجز دعا کریں اس بات کو اپنے ڈیولپنٹ چارجز نے اگر ایک ممبران نے بھی پی کر دیئے تو باقی ممبران بھی زیادہ سے بات انہیں فالو کریں گے اور وہ ڈر جائیں گے کہ یہ پلوٹ کینسل نہ ہو جائے آپ نے ڈیولپنٹ چارجز کا بائیکارٹ کرنا ہے سیکنڈ ڈیز کہ آپ کچھ پر کیا پوائنٹ آفیو ہے اس ویڈیو کومنٹس میں لازمی بتائیں یہ ڈیولپنٹ چیزیں بڑی ضرور ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے فورٹ تک پیسے لیں اٹھارہ فورٹ کی گلی کارپٹ کرنے کا بیس کروٹ پیسے تو کئی میں لگتے یہ تو ایک آپ لے مہن سے بھی پوچھ لیں گے تو اسے بھی پتا ہوگی انڈرگرونٹ سیوریج ڈالنا پچاس پلوٹوں کے سامنے اور اس کے علاوہ پچاس پلوٹوں کے سامنے گلی ڈالنا بیس کروٹ پر چارج کرنا میں بات کروں یہ جو اپنے ڈیولپنٹ چارجز کے ریڈ لگا ہے نا ملٹیپلا کر کے نمبر تو بیس کروڑ پیا ایک پچاس پلوٹوں کے گلی کا آئی ڈانڈ نو کہ لوجک پر نگاہ مر گیا تھا اس وقت جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا یہ مرحل میں اس کو مہنے میں کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح کی جو ہے میمبران کا ٹرس بحال ہو سکے نیو میٹر سیٹی کے برینڈ پر تاکہ فیوچر میں اس سے اچھے طرح سے وہ ڈیلوری کر سکیں اگر آپ کو نیو میٹر سیٹی میں یا کیپٹل سمارٹی میں کسی بھی سوائیٹی میں ہاؤسنگ پوجیکٹ کے حفالے سے کسی بھی طرح کی انفرمیشن چاہیے ہو انویسمنٹ سے پہلے لازمی کنسلٹ کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ہم گائیڈ کر سکیں کیا آپ سے جو پیسے چارج کی جارہے ہیں ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو کیا پرڈکٹ ہینڈ آور کی جارہی ہے رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وڈی تک لئے خدا حافظ